بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امبرز ویلکم ٹو فلوریس لیننگ اور آج ہم نوک ڈسکس کریں گے ایڈیو فور ٹین لیسن نمبر فائف ٹوپک نمبر ٹوئنٹی فائف ٹھیک ہے تو آج جو ہمارا یہ لیسن نمبر ٹوئنٹی فائف ہے اس کا جو انوان ہے وہ کیا ہے سم گائیڈ لائنز ٹھیک ہے کہ گائیڈ لائنز اور اس کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے نیٹ فار گائیڈ لائنز اس کی گائیڈ لائنز کیوں یعنی کی دی جاتی ہیں اور اس کی ضرورت کیا ہے کس لیے گائیڈ لائن دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ سب سے پہلے دیکھیں گائیڈ لائن is a general rule principle previous example کی گائیڈ لائنز وہ ہوتی ہے جس کے یعنی کے ایک previous example ہو سکتی ہے a piece of advice یعنی کہ ایک نصیحت ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یا کوئی ان کے proper principle ہوتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں یا پھر کسی قسم کا جنرل قسم کا rule ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جس سے آپ کو guide کیا جاتا ہے کہ اگر فلان کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کسی example کے ذریعے آپ کو guide کیا جائے گا یا آپ کو کوئی principle کا بتایا جائے گا یہ principle ہے اس چیز کا آپ اس کو follow کریں یا آپ کو یعنی کہ کوئی general قسم کا rule بتایا جائے گا یا آپ کو کوئی اور اسی کے related یعنی کہ آپ کو نصیحت دی جائے گی تاکہ جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو تاکہ آپ کا وہ کام ایک اچھے انداز میں ہو جائے اس میں کسی قسم کا جو غلطی ہے اس کا جو چانس ہے وہ کام ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد guideline always helps us to determine a course of action especially کہ یعنی کہ جب بھی ہم کوئی guideline دی جاتی ہے ٹھیک ہے اس سے پھر ہمیں یعنی کہ مدد یہ ملتی ہے کہ اگر ہم کوئی غلطی کر رہے ہوں ٹھیک ہے ہمیں کئی دفعہ چیزوں کا ڈی نہیں ہوتا ہر دفعہ انسان perfect نہیں ہوتا اور انسان ویسے بھی perfect نہیں ہے ٹھیک ہے غلطی ہر بندے سے ہو جاتی ہے تو اس لیے جب guideline آپ کو ایک مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو guideline especially جب آپ لوگ planning کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کی یا آپ کسی بھی چیز کو design کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس time یعنی کہ جب آپ جب بھی آپ کو اس time guideline دی جاتی ہے تو یقینی بات ہے اس guideline کا آپ کو یقینی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اب یہ جو guideline ہوتی ہے جس میں پہلے بات کی ہے کہ اس میں ڈیفرنٹ قسم کی example دی جاتی ہے ڈیفرنٹ قسم کی نصیحت ہے آپ کو کی جائیں گی کہ آپ یہ کام کریں تو آپ کو یہ ہوگا یا اگر آپ اس طرح کریں تو آپ کو وہ ہوگا یعنی کہ آپ کو ایک قسم کی guideline دی جائے گی تاکہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کام کو آپ اچھے انداز میں complete کرسکے ٹھیک ہے اس کے بعد تو یہاں سے ہی ہمارا topic number 25 complete ہے next topic number 26 language development language development جس آپ نے پہلے پڑھ کے آئے کہ language جو ان کے development ہوتی ہے یہ 6 stages میں ہوتی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ ان کے sounds create ہوتے ہیں اس کے بعد babbling ہوتی ہے اس کے بعد hollow phrases یعنی کہ one word اس کے بعد two words sentences اس کے بعد telegraphic sentences اس کے بعد finally joint sentences تو یہ stages ہم اوپر پچھل لیکچر میں ڈسکاس کی ہیں لیکن یہ stages کیا ان کام نے one by one ڈسکاس کیا تھا اس کے بعد یہ دیکھا گیا ہے it can be observed کہ یہ دیکھا گیا کہ سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ simple sound سے create ہوتی ہے اور اس کے بعد later on which develops into understandable conversation کہ سب سے پہلے یعنی جو بھی language development ہوتی ہے language ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے start sound سے ہوتی ہے لیکن sound سے start ہونے کے بعد later on different stages سے گزرنے کے بعد later on وہ understandable conversation یعنی کہ convert ہو جاتی ہے تو یہی چیز ہوتی ہے یہ اب یہاں سے ایک guideline ہے کہ آپ کو کوئی بھی یعنی کہ کام کرنے تو آپ سب سے پہلے اس کو simple یعنی کی چیزوں سے start کریں اور simple سے start کرنے کے بعد پھر یعنی کی جو complex چیزیں ان کی طرف جائیں تو یہاں سے بھی یہ ایک guideline ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ نے language development کے جو process تھے ٹھیک ہے اس کو آپ نے دیکھا ہے کہ child moves from the simple to complex کہ simple سے complex کی طرف جاتا ہے broken sentences ہوتے ہیں incomplete sentences ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ ان کو complete sentences کی طرف جاتا ہے تو یہ guideline ہے کہ سب سے پہلے وہ sound create کرتا ہے اس کے بعد one word اس کے بعد babbling then one word اس کے بعد two words اس کے بعد telegraphic اور اس کے بعد جو آخری stage ہی تھی کہ اس میں six stage میں آکے وہ sentence کو جوڑنا start کر دیتا ہے proper conversation understandable conversation start ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ایک guideline ہے کہ آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے تو سب سے پہلے easy یعنی کہ easy way میں start سے basic to complex جائیں یہ نہیں کہ complex جو مشکل کام ہے اس کو start کر دیں اور آپ کا یہ خیال ہوگا ہے اگر مشکل کر لیں گے تو آسان بھی ہو جائے گا اس طرح نہیں ہے یہ کہیں بھی نہیں ہے آپ کو پہلے easy way ان کے آسان کام کرنا آسان کام کر کے different stages سے گزرنے کے بعد آپ کو complex کی طرح جانا ہے تو یہاں سے یہ ایک guideline ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو کوئی خاص چیز important نہیں ہے اب ہم لوگ next چلتے ہیں language model اب یہاں پہ ایک اور چیز دیکھیں لیٹریسی سکلز are related to language development کہ جو different قسم کی لیٹریسی سکلز ہیں وہ بھی لیٹریسی سکلز ہیں وہ بھی لیٹریسی سکلز کی ریلیٹڈ ہیں کس طرح ان کا جو آپ اس میں تعلق ہے وہ کس طرح ہم لوگ آگے جا کے ڈسکس کریں گے ویسے آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ شارٹکٹ بتا دیتا ہوں کہ لیٹریسی سکلز ہوتی ہیں وہ بھی سب سے پہلے آپ کو basic سے سکھائی جاتی ہیں basic to advance آپ جاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو لیٹریسی سکلز میں بھی سکھائی جاتی ہیں اس کے بعد ہی آپ لوگ آگے یعنی کے جس طرح آپ نے لیٹریسی سکلز کی ایک بچے کے اندر کے سٹارٹ سے پہلی سٹیج رہ کر ساؤنڈ کریٹ ہوتا ہے پھر بیبلنگ ہوتی ہے پھر بیبلنگ ہوتی ہے پھر ہولو فریز دین وانڈ وار ٹو وار ٹیلی گرافک سٹیجز اور پھر جو چھٹی سٹیج تھی ساؤنڈ یعنی کے جب آپ کے جو لیٹریسی سکلز بھی ہی ہے اسی طرح اسی طرح لیٹریسی سکلز بھی ہی ہے اس کے اندر بھی جو آپ نے پڑھا ہے اس کے اندر بھی یعنی کے جو آپ بچوں کو سکھائیں گے ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے basic to advance آپ جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں لینگویج موڈل یہ ایک لینگویج موڈل ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے پچھلے لیکس میں پڑھتا ہے یہ کہاں سے لینگویج سٹارٹ ہوتی ہے فونیٹک سے اس پر مورفولوجی سینٹیکس سے سیمینٹکس اینڈ پرگمیٹکس تو اب یہاں پہ دیکھیں تو ابھی ہم نے جو لینگویج کی ڈیویلپنٹ پڑھی اس میں کیا تھا آل ساؤنڈ سسٹم ساؤنڈ یعنی کے سب سے پہلے ساؤنڈ کریٹ ہوتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے فارمز اینڈ ورڈز یہاں پہ کیا بنتا ہے ون ورڈ سٹیج یہ لینگویج میں یہ لینگویج ہے یہ ڈیویلپنٹ آف لینگویج ہے اس میں کیا بنتا تھا مورفولوجی فارمز اینڈ ورڈز اور یہاں پہ جو یعنی کہ یہ ڈیویلپنٹ کسیم کے ڈیویلپنٹ ہے تو اس کے اندر ون ورڈ سٹیج کا نام دیا گیا اس کے بعد ہولو فریز ٹیلی گرافکس جس نے کہا ہے سانٹیکس جس کے اندر کلازز اینڈ سینٹینسز بنتے ہیں یہ لینگویج ہے تو اس کو آپ دیکھیں تو یہاں سے آپ کو آئی ڈی ہو رہا ہے کہ یہ دونوں سیم چیزیں ہیں کیا چیز لیا ہے یعنی کہ لیول آف لینگویج اور اس کے بعد ڈیفرنٹ سٹیجز آف ڈیویلپنٹ آف لینگویج تو ان کو آپ دیکھیں تو اب اس میں دیکھیں سیم پیٹرن فالو ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے سمپل ہے اس کے بعد کمپلیکس کی طرف جا رہا ہے فرام ان کمپلیکس کی طرف جا رہا ہے کہ سب سے پہلے یہاں پہ کیا تھا کہ اس میں بھی پہلے ساؤنڈ ہوتے ہیں اس میں بھی ساؤنڈ ہوتے ہیں اس میں پہلے مورفالوجی میں فارم ورڈز اور اس کے بعد یہاں پہ یعنی کہ لفظ بنتا ہے تو ایک بند یہ زیادہ بنے تو اس کا تعلق سیم یہ تو آگے بھی آپ دیکھیں تو یہ آپ کو سیم لگ رہا ہے کہ بیسک سے ایڈوانس کی طرف آپ جا رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ پرگمیٹک سے فونیٹکس کی طرف یا فونالوجی کی طرف آئیں گے اس طرح نہیں ہے یا آپ یہاں سے یعنی کہ آپ کو فول کانسیشن آگیا وہ آپ نے سیکھی ہے تو آپ دوبارہ ساؤنڈ کی طرف آ جائیں گے اس طرح نہیں ہے بیسک ٹو ایڈوانس آپ جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ایک گائیڈ لینے کہ جب بھی کوئی کام کرنے ہو سٹارٹ ویڈا بیسکس اور اس کے بعد کمپلیکسی طرف آپ موو کر جائیں لیکن سب سے پہلے جو آپ سٹارٹ لیں وہ بیسک سے لیں ٹھیک اس کے بعد یہاں پہ آپ دیئے دو موڈل موڈل ٹائپ نظر آ رہے ہیں اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کمپلیکس موڈل ان دونوں موڈل کو آپ دیکھیں تو آپ کو ایڈیا ہو جاتا ہے کہ اس میں بیسک کونسا اس میں ایڈوانس کونسا تو آپ کو یقینی بات ایڈیا ہو رہا ہے جو فرسٹ امیج ہے بیسک موڈل ہے وہ بیسک ہے کیوں بیسک ہے اس میں ہر چیز سمپل ہے کلیر ہے ٹھیک ہے آپ کو کلیر لی یعنی کہ انڈرسٹیڈیو ہے آپ اچھے انداز میں سمجھ سکتے ہیں آپ کو ایڈیا ہو رہا ہے کہ یہ بیسک ہے یہ پلئی گروپ کے لیئے اس کے لیے ہے لیکن کمپلیکس موڈل کو آپ دیکھیں تو اس میں جو چیزیں وہ کافی کمپلیکس ہیں ٹھیک ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا بہت محنت کرنی پڑتی ہے یہ اگلی لیویل کا جو موڈل ہے وہ اگلی لیویل کا جو بیسک موڈل ہے وہ انیشیل لیویل کا ان کے جو انیشیل سٹیجز ہوتی ہیں ان کا ہے تو یہاں سے آپ کو ایڈیا ہو گیا ہوگا کہ جب بھی آپ جاتے ہیں تو آپ بیسک ٹھیک ہے اب جس بندی نے اس موڈل کو یعنی جو بندہ اس موڈل کو سمجھ رہا ہے یعنی جو کمپلیکس موڈل کو جو بندہ سمجھ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ لیٹیسی موڈل ہے یعنی جو بیسک موڈل تھا اس کے اندر سے وہ گزر کے آئے ہیں بیسک موڈل اس نے لرن کی ہے تو ہی آج وہ کمپلیکس موڈل کی طرف آیا ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ اس نے بیسک موڈل لرن کی ہی نہیں ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں اور وہ دائریکٹ کمپلیکس موڈل کی طرف آگئے اس طرح نہیں ہے اس طرح ہے کہ پہلے بیسک موڈل اس نے سیکھا ہے اس نے لرن کی ہے اس کے بعد وہ اب کمپلیکس موڈل کے نیکس ٹیجز کی طرف آیا ہے apart from different stages سے گزر کر یہاں پر وہی بات لکھی گیا ہے کمپلیکس موڈل کی طرف نہیں جا سکتے کچھ لوگ لیکن اگر وہ پہنچ گیا ہے کمپلیکس موڈل کی طرف تو اس کے یہ مطلب ہے کہ وہ پہلے جو بیسک موڈل تھا اس سے گزر گیا ہے یہاں پہ بھی گائیڈ لے رہے ہیں کہ گائیڈ لے رہے ہیں وہ شوٹ سارٹ فروم بیسک موڈل تیچنگ لیٹریسی سکلز کہ جب ہم یعنی کہ ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں لیٹریسی سکلز کو ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچوں کو لیٹریسی سکلز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی فروم بیسک ڈو اڈوانس ہمیں جانا چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے ڈیریکٹ اوپر والے لیول سے سٹارٹ کر دو اور پھر پی جی کی طرف ہے اس طرح نہیں ہے یہ ہمیں پوری ہے یعنی کہ ہم نے یہ ٹاپکس پڑھے ہیں میں آئی ڈیو ہو گیا ہے کہ یہ کہیں پہ مرشہ نہیں تھا کہ اگر آپ یعنی کہ بیسک سے اڈوانس جائے تو یہ صحیح نہیں ہے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کمپلیکس سے بیسک کی طرف آئیں اس طرح ہرگز نہیں ہے آپ کو بیسک سے اڈوانس کی طرف ہی جانا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ٹاپک نمبر 29 لیٹریسی کلاس روم اس کے اندر آپ دیکھیں لیٹریسی کلاس روم we teach all of skills needed for reading and writing اس کے اندر وہ ڈیفرنٹ کسیم بھی سکیلز سکھائی جاتی ہیں جن کا تعلق یعنی جو ریڈنگ اور ریٹنگ کے لیے ضروری ہوتی ہیں اس کے اندر آپ کو ساؤنڈ کی awareness دی جاتی ہے اس کے بعد awareness of print and relationship between letters and sounds اس کے بعد اندر آپ کو اچھا انداز سے پڑھ سکتا ہے اچھا انداز سے بول سکتا ہے اچھا انداز سے لکھ سکتا ہے اس لیے جو اندر آپ کو اچھا انداز سے سمجھ سکتا ہے تو یہ جتنی بھی سکلز ہیں یہ جب ایک بندے میں ہوتی ہیں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ پڑھا لکھ ہے اب صرف یہ سکلز نہیں ہے اس کے اندر پر سب سکلز بھی آ جاتی ہیں جس طرح ہم نے پچھل لیکچر میں بات کی تھی کہ جب کوئی بندہ رائٹنگ کر رہا ہے تو رائٹنگ ادھر ڈیفرنٹ قسم کی سب سکلز ہوں گی یعنی اب وہ کوئی فرسکلز وہ ایک لیٹر لکھ رہا ہے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے تو لیٹر کے لیے وہ الفاظ چننے گا الفاظ جب وہ چننے گا ٹھیک ہے پھر وہ اس کو پتا ہوگا کہ میں نے اگر یہ بات کرنی تو اس کے لیے میں نے کونسا انگلیس کلاوز سپیلنگ یعنی کو یاظنگ کو کریٹ کر آ رہے سپیلنگ کو create کرنے کے بعد اب وہ پھر Architect ہے بلق manière کہ یہ غلط ہو جائے گا تو اس طرح تو صدح رہا ہے وہ بناتے بناتے شيء بناے گا تو اس میں کیا ہو رہا کہ ڈیفرنٹ سٹیجز سے گزر رہا ہے یہ نہیں ہے کہ اس نے پہلے پیرگراف ڈریکٹ بنا لیا ہے وہ پہلے ایک لفظ بناتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ایک لفظ اس کے مائن میں آیا ہے ایک ورڈ اس کے بعد اس نے اس کو کنیکٹ کیا دوسرے لفظ سے اس طرح کنیکٹ ہوتے ہوتے پھر وہ ایک سینٹنس بان گیا ہے سینٹنس بنانے کے بعد اس نے پیرگراف کی طرف ہو گیا ہے تو یہ کام بھی ایک ڈیفرنٹ سٹیجز سے گزر کر ہی ہوا ہے ڈیریکٹ نے ہوا کہ پہلے ہی پیرگراف بنا دیا ہو اور پھر وہ ریویو کر رہا ہو کہ یہاں سے میں نے غلطی کیا ہے یا نہیں کی تو ڈیریکٹ پیرگراف بانی نہیں سکتا یہ بھی ایک ڈیفرنٹ قسم کی یعنی کے ڈیویلپنٹ کی سٹیجز ہے سٹیجز سے ڈیفرنٹ قسم کی سٹیجز سے گزر کر ہی اس نے ایک پیرگراف بنایا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی جو لیٹریسی کلاس روم ہے اس کے اندر بھی جو آپ بچوں کو سکھاتے ہیں تو وہ ایک پرابر آپ یہ کہہ دیں ڈیفرنٹ سٹیجز سے گزر کر ہی آپ چیز سے سکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو کوئی یعنی کے اتنا خاص ایگزامینیشن پوائنٹ ابھیوں سے یہ کوئی خاص ایمپورٹن نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں لیٹریسی سکلز کمبینیشن آف سیوریل سکلز اور اس کے اندر بھی جو ڈیفرنٹ کسیم کی سکلز ہوتی ہیں کونسی سکلز ریڈنگ، ریٹنگ، لیسننگ، سپیکنگ اس کے اندر بھی جو ڈیفرنٹ کسیم کی سب سکلز ہوتی ہیں وہ بھی انوالف ہوتی ہیں جس طرح میں آپ کو ایک سپل دیکھیں کہ ریٹنگ آپ کر رہے ہیں تو آپ کو لفظوں کو جونڈنا ٹھیک ہے پھر سنتیز بنانا پھر پیر پیرگرپ بنانا تو یہ تمام جو سکلز ہیں یہ سب سکلز میں آ جاتا ہے کس چیز کا ریٹنگ مہن سکل ہے اور اس کی سب سکلز کا اندر اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں اس میں آپ دیکھیں کہ آپ جب بیسک سے سٹارٹ کی ہے ٹھیک ہے بیسک سے آپ نے سٹارٹ کی ہے تو آپ نے کون سا پیٹرن فال ہو گیا پیٹرن سب سے پیل الفیٹس اس کے بعد ساؤنڈ، اس کے بعد ورڈ اس کے بعد پرونانسی ایشن، اس کے بعد اڈر آف ورڈ اس کے بعد سنٹنسس، اس کے بعد ریڈنگ اس کے بعد ریٹنگ ایٹی سی اب کوئی بھی آپ نے جانکہ کوئی بھی آپ barreですね کیلئے یز کار رہا ہے آپ listening کر رہے ہی آپ speaking کر رہے ہے ٹھیک ہے آپgrade رائٹنگ کر رہاłeے آپ کچھ بھی کار رہے ہیں تو جو sequence آتے ہیں وہ یہی فعال ہوتا ہے alphabet ثابت پتہ ہیں alphabet ثابت پرالفة clients اس کے بعد ان کے sounds اس کے بعد ان ہی sounds سے بنائے گئے words اس کے بعد ان ہی words سے بنائے گئے پرنونسشن کہ جب آپ سليpelled، یعنم کہ feet speaking کر رہے ہیں تو pronunciation کے جو رول ہے بڑے important ہوتے ہیں اس کے بعد order of words کہ آپ نے لفظوں کو arrange اس طرح کرنا ہے اس کے بعد ان لفظوں کو arrange کرنے کے بعد sentence کیسے بنانا ہے کون سا ورڈ پہلے آگا کون سا ورڈ بعد میں آگا ٹھیک ہے اس کے بعد reading sentence بھی مانکے آپ اس کو read کر رہے ہیں reading کے بعد پھر writing تو اسی طرح یعنی جو بھی literacies کے لئے ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو pattern follow ہوتا ہے یہی والا pattern follow ہوتا ہے تو اب یہاں پہ دیکھے different stages سے گزر کر یہ آ رہا ہے starting from basic basic سے start ہو رہا ہے alphabet سے start ہو رہا ہے یہ نہیں ہے کہ direct writing یعنی start کر دے اور پھر وہ basic کی طرف آج ہے اس طرح نہیں ہے ہر کس نہیں ہے start اس نے alphabet سے کیا ہے پھر sounds کی طرح پھر اس نے یعنی جو alphabet اس نے ڈھونڈے اس کو پھر اس نے sound یعنی ان کو پھر اس نے sound دیا ہے اس کے بعد words اس کے بعد انہی sounds کو لے کر اس نے الفاظ بنایا ہے انہی الفاظ کو لے کر پھر اس نے pronunciation کیا ہے اور اس کے بعد order of words اس کے بعد sentences بنایا ہے اس کے بعد reading کیا ہے and then writing تو یہاں سے آپ کو idea ہو گیا ہے کہ یہاں سے آپ دیکھیں starting from basics کہ basics سے ہو رہا ہے sequence to follow for attaining any of the major literacy skills کہ جو بھی ان کے آپ attain کرنا چاہے ہیں کوئی بھی literacy skill reading listening writing speaking ٹھیک ہے تو کوئی بھی تو اس کے لیے یہ جو pattern ہوتا ہے اس کو follow کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی جو آپ نے اسی pattern کو یہ ان کے جب آپ teaching کر رہے ہیں literacy skills کی تو اسی pattern کو وہ آپ نے follow کر دے ہوئے teaching کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہمارا topic number 30 تھا یہ complete ہو گیا ہے امید کے تو آپ کو آج کے lecture پسند آیا ہوگا کرنی لیے اپنا feedback لازمی دیا کریں کیونکہ آپ کو جو feedback ہو تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے آپ کے لیے بھی ضروری ہے اور میں لی بھی ضروری ہے کیونکہ جب ہم لوگ اتنی میند کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے تو آپ کا یہ قامت ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اگر تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر جو آپ نے ہمارے سمجھانے کا انداز ہے ٹھیک ہے تو اس چیز میں آپ چیننگ کریں گے کیونکہ جو ہمارے بیسک جو goal ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو اچھے اچھے طریقے سے چیزوں کی سمجھ آ جائے